75 days hard challenge 75 days hard challenge کیا ہے مغرب میں یہ بہت فیمس ہو رہا ہے اور 99% لوگ اس کو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں اور صرف 1% لوگ ہی اس کو کامیاب کر پاتے ہیں کمپلیٹ کر پاتے ہیں آپ بھی ان 1% میں ہو سکتے ہیں اور اگر آپ سوچتے ہیں کبھی کہ میں اپنی زندگی کب تبدیل کر سکتا ہوں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کب چینج کروں گا تو آپ اس challenge کے ثروح اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں اب یہ challenge کیا ہے اس challenge کے اندر 5 rules ہوتے ہیں جن کو میں آج discuss کرنے والا ہوں سب سے پہلا جو rule ہے وہ ہے آپ نے selfie لینی ہے روزانہ 75 دنوں تک آپ نے اپنی selfie لینی ہے day 1 سے لے کر day 75 تک اگر آپ یہ challenge کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ پہلے دن میں اور 75 دن میں آپ کا جو difference ہوگا وہ آپ خود کو بھی نہیں پہچان پائیں گے اب یہ challenge آپ نے 75 days تک کرنا ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی دن miss کرتے ہیں تو یہ آپ کا challenge ختم ہو جائے گا اور آپ کو یہ challenge دوبارہ سے 1 سے شورو کرنا پڑے گا اس کا جو rule number 2 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی book کے 10 pages روزانہ پڑھنے ہیں اب وہ 10 pages کسی بھی book کے ہو سکتے ہیں اچھی book جو آپ کی زندگی میں بہتری لائے فار example سب سے پہلے میں آپ کو example دینا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو وید ٹرانسلیشن پڑھیں دوسری book جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ rich dad poor dad یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور recommend کروں گا زاویہ کی جتنی books ہیں آپ وہ پڑھیں اور جو وید چودری کی books ہیں zero point تو آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں rule number 3 یہ ہے کہ آپ نے 4 لٹر پانی روزانہ پینا ہے اب یہ challenge سننے میں تو یہ بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت زیادہ مشکل اگر آپ کی اس کی training نہیں ہے تو پہلے آپ اپنی training کریں تھوڑا تھوڑا پانی پینا شروع کریں پہلے ایک لٹر پیان دو پیان تین پیان جب چار پیانہ شروع ہو جائیں تو پھر آپ یہ challenge start کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو skin ہے آپ کے جو جسم ہے وہ hydrated رہے گا اور بہت زیادہ فائدہ آپ کو دے گا rule number 4 اس کا یہ ہے کہ آپ نے 45 minutes تک آپ نے روزانہ کوئی workout کرنا ہے دو workout کرنے ہیں اور وہ ان دو workout میں ایک workout آپ کا outdoor کا ہونا چاہیے اب اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ جم بھی جا سکتے ہیں دوسرا آپ رننگ کر سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن outdoor ہونا لازمی ہے ایک کام number 5 پہ ہمارے پاس آتا ہے low junk food آپ نے کوئی junk food استعمال نہیں کرنی کوئی fast food آپ نے استعمال نہیں کرنی جیسے کہ برگر پیزا وغیرہ آپ نے اس سے بالکل دور رہنا ہے جب یہ آپ rules follow کرنے لگ جاؤ گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کے اندر کون سی تبدیلیاں آتی ہیں آپ 75 days تک اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے اس میں ہم ایک اور rule add کرنے والے ہیں وہ ہے triple 8 rule اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی دن کو 8-8 گھنٹوں میں تقسیم کر لینا ہے 24 گھنٹے ہیں تو 8-8 گھنٹے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں اب تین حصوں میں ہم نے جب divide کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی آپ نے 8 گھنٹے ایک چیز کے لیے مختص کر لینا ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی کو سوارنا ہوگا آپ اپنا کام کریں گے جو آپ روٹین ورک کر رہے ہیں فارگنبل کوئی جوگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ وہ کریں 8 گھنٹے کے بعد جو اگلے 8 گھنٹے ہوں گے آپ اس میں exercise کریں نماز پڑھیں جو مرضی کریں عبادت کریں جو مرضی کریں آپ ان میں کر سکتے ہیں اور جو آخری 8 گھنٹے بچتے ہیں آپ کو full need کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا mind جو ہے وہ clear رہے ہر چیز کے بارے میں اب اس میں ایک اور چیز بھی میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 40 days تک 40 days تک آپ challenge کر سکتے ہیں 40 days تک challenge کون سا ہے وہ ہے نماز کا challenge آپ ہی اپنے ساتھ challenge کریں کہ 40 days تک ہم نے کوئی بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنی تو انشاءاللہ اس کو بھی اگر آپ اپنائیں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کامیابی بھی دیکھیں گے تو یہ سب سے best challenge ہے آپ اگر اس کو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہترین ہوتی چلی جائے گی اور روز اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو محسوس کرتا دیکھیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چنل کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ